اسلام کے بیورس آج میری کچن میں بننے جا رہی ہے مزیدار سی چکن کرڑھائی جو کہ بہت ایزی ریسپی ہے اگر اچانک آپ کے گھر گیسٹ آجائیں تو آپ بہت آرام سے اور بہت ہی کم ٹائم میں اس کو ریڈی کر سکتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک آئل لے لیا ہے ہاف کپ چکن لیے میں نے 500 گرام ڈپارٹر لی ہے میں نے چھ ادھر میریم سائز کے ہیں دو چھوٹی ادھر مرچے ہیں باقی بڑی ادھر مرچے ہیں لس اندر کا پیسٹ ہے زیرا کوٹیوی لائل مرچیں پیسیوی لائل مرچیں نمک اور حلدی اور تھوڑا سس کے اندر جائے گا گرم مسالہ ثابت گرم مسالہ جس کے اندر تیس پات کے چھوڑ دو چھوٹے ٹکڑے ہیں تین چار لونگیں ہیں چار پانچ کالی مرچیں اور بادیاں کا پول ہے ہاف اب میں نے فلیم آن کر لیا ہے اب میں اس کے اندر چکن کو ایڈ کر دیں گے کڑھائی میں تاری چکن ایک ایک کر کے ایڈ کر دیں گے اور اس کو آئی فلیم پر ہم کک کریں گے چکن کو ہم تیس فلیم پر کک کریں گے تو اس کا جو جوس ہوتا ہے وہ اس کے اندر لک ہو جاتا ہے جس سے چکن بہت زیادہ جوسی بنتی ہے ڈرائی نہیں ہوتی کم سے کم دو سے تین منٹ اس کو فرائی کریں گے چکن کو اس کا کالر چینج ہو جائے گا وائٹ ہونے لگ جائے گی فلیم ہمیں ہائی رکھنا ہے اور یہ دو چھوٹی ہری مرچیں ہیں یہ میں ایڈ کر دوں گی اور جو ثابت کر رہا مسالہ تھا وہ بس اب اس میں ایڈ کر دوں گی اور لسہ درگ اور زیرا بھی ایڈ کر دوں گی اب اس کو ہائی فلیم پر پکائیں گے فرائی کریں گے چکن کو پاشمنٹ اس کو فرائی کر لیں گے لسہ درگ کا پیسٹ بیس کے اندر جو اس کی رو سمیل ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور ہری مرچوں کا بھی ٹیس اس کے اندر ڈیوالپ ہو جائے گا آئیل کے اندر جو پھر چکن کے اندر اب میں اس کو تھوڑی دیر تک اس کو میں فرائی کر دی رہوں گی چکن فرائی ہو رہا ہے دیکھیں اچھے طریقے سے فرائی ہو گیا چکن سائیڈے چینج کر کر اس کو فرائی کریں گے تاکہ یہ سب طرف سے فائٹ ہو جائے اب جو اس کے اندر مسالے ہیں وہ بھی مرچوں میں اٹھ کروں گی کھوٹیوی لال مرچے تھی وہ میں نے ون ٹیبل سپون لے لی تھی ہاف ٹیسپون میں نے کسیوی لال مرچے لی ہیں ہاف ٹیسپون ہلدی نمک میں نے ون ٹیسپون لیا تھا اس کے اندر تھوڑا سا پانی اٹھ کروں گی ایک اس کے لیے مسالے میں جلینا اگر مسالہ جل جائے گا تو خوٹھائی کی لکھ راب ہو جائے گا یہ م encountered جل لجاتا ہے مسالہ اس کو بھی اچھی طریقے سے مکس کریں گے میں اچھے پانی آہ کریں گے کھوٹیو ہاتھ اس کے لیڈے پھائیں گے پانی آہ کریں گے پندرہ منٹ تک فرائے ہونے لیں گے میں نے تمارٹر لیئے تھے اس کو بیچ میں سے میں نے حاف کر دیا تمارٹر بھی آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو گریوی چاہیے زیادہ تو تمارٹر زیادہ کر سکتے ہیں اور آپ کو کم چاہیے تو اس پر کم تمارٹر کریں میں نے چھ سی ساٹھ تمارٹر لے لیئے میڈیم سائز کے اور میں سے الٹا کر کے سارے اس کے پر پچھا دوں گی اب ایسا لیڈ لگا دوں گی اور فلنگ کو تھوڑا سا ہائی رکھیں گے کیونکہ سکنر سٹیم بنے گی دیکھیں اچھے خاص اس میں سٹیم بن گئی ہے پاس سے ساٹھ منٹ لگیتے سے اب میں اس کی سکن ریموف کر دوں گی تمارٹر کی جو سکن ہے وہ ارام سے سکنر سے الگ ہو جائے گی اسے میں سائے ٹیمٹر کی سکن ریموف کر دوں گی کیونکہ جب ہم اس کو کھائیں گے تو اس کے اندر اس کی سکن نہیں آئی اس کی سکن آتی ہے تو وہ تھوڑا لک بھی اچھا نہیں رہتا اور کھانے میں بھی مزہ نہیں آتا یہ دیکھیں کتنے آرام سے سارے سکن کی نکل گئی ہے اب میں ٹیمارٹر کو میش کر دوں گی ٹیمارٹر کو اچھے سے میش کر لیں ٹیمارٹر کا پانی اس کے اندر اچھا خاصا ہو گیا ہے اب یہ چکن بھی جو ہے ان کے اسی کے پانی میں پکے گی اس کا فلیور بہت اچھا سا نکل کے آئے گا اب میں اس کو لیٹ لگا دوں گی اس کا فلیم تھوڑا سا میڈیم کر دیا تھا میں نے سا سا مرند کے بعد مکس کر لیں اس کے دیکھیں تمارٹر کی طریقے سے اس کے اندر اچھے چیز ہے ہم نے یوگھرٹ پھٹ لیا تھا ویٹ کر دوں گی اس کو مکس کر لیں یوگٹ ڈالتی ہی فوراں چمچہ چلانا پڑتا ہے تاکہ اس کے لمس سامنے مانا گرم میں جاتی تو اس کے لمس بھی بننا چجہ ہو جاتا ہے کڑھائی میں ہم جب یوگٹ use کرتے ہیں تو اس کا بھی flavor بہت اچھا آتا ہے اب اس کے اندر اچھا خاصا پانی ہے اسے بھی میں تھوڑے لے کے لیے پکاؤں گی تیز لیل پر اب اس میں نے جیولین کا ادرک رکھا مطابق میں نے وہ ڈال دیا ہے اور جو بڑی والی حلمرچے تھی وہ بھی اٹھ کر دیں گے مکس کریں گے تھوڑا سا اس کو دم والی ہنچ پہ رکھ دیں گے تک کہ اس کا آئل اوپر آجائے پانس سے ساتھ منٹ کے بعد آپ دیکھیں کہ دیمارٹر اور دہی کا پانی اچھے سے ڈرائے ہو گیا ہے اور آئل بھی اوپر آگیا ہے اب میں ساتھ میں تھوڑا سا دھنیا ڈال دوں گی فلیم میں نے آف کر دیا ہے اور یہ دیکھیں مزیدار سی اب سکن کڑھائی ریڈی ہے جو کہ بہت ہی کم انگریڈنس سے بنی ہے اور بہت ہی کم ٹائم میں بن جاتی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی